میرے اتنے دنوں سے کہاں تھا میری پب جی اکاؤنٹ کو کیا ہوا تھا سب کچھ اس ویڈیو میں ٹوٹلی ایکسپلین کر دیا ہے بہت سی باتیں جو کہ میں نے اس میں ایکسپلین کی ہیں آپ لوگ کا کچھ وقت چاہیے جو کہ آپ لوگ کا سپورٹ بھی چاہیے تو آپ لوگ نے اس ویڈیو کو یار لازمی سے دیکھ لینا ہے دیکھ لینا ہے کیا ہوا ہے میرے سب اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں سب hope you all are doing awesome so گائیز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں five to six days سے ویڈیوز نہیں بنا پا رہا تھا اس کی کیا ریزن تھی میں نے آپ لوگ کو ایک دن دو دن پہلے نا کمیورٹی میں ایکسپلین کر دیا کہ میری جو آئی ڈی تھی نا وہ ہو گئی ہے سب سے پہلے بات کر رہے تھے کیسے ہوئی کس طریقے سے آپ لوگ کو پتا چلا مجھے اگر آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو بھائی آپ لوگ بھی جلدی سے سکوئر کر لینا اب میں بات کر لیتا ہوں کہ بھائی میں دو دن پہلے اپنی ایک ویڈیو بنا رہا تھا آپ لوگ کے لیے رول پاس کے گیو آوے کے بارے میں ٹھیک ہے ابھی میں ویڈیو بنا ہی رہا تھا کہ ایک دم میرا لوگ آؤٹ ہو گیا پب جی موبائل جو تھی میری وہ لوگ آؤٹ ہو گی پھر میں نے دیکھا یار کیا ہو گیا پھر میں نے نیٹ بھی میرا صحیح ہے دوبارہ میں نے جب فیس بک کے ساتھ لوگ ان سٹارٹ کیا تو میرا آیا جی آپ پہلے لوگ ان کا پاسور لگائیں فیس بک کا تو میں نے فی پھول بھی جاتا ہوں بار بار نا تو چلو میں نے فورگرڈ پہ کلک کیا تو وہاں پہ میرا جی میل تھا ہی نہیں میرا نمبر تھا ہی نہیں کسی اور کے نمبر لگے ہوئے تھے پھر میں فوراں جی میل میں گیا میں نے مولا بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا جی میل میں گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ بھائی میرا اس نے جی میل بھی ہٹا دیا ہے میرا نمبر بھی ہٹا دیا ہے میرا ایس ایس بھی ہٹا دیا ہے میرا پاسورٹ بھی ہٹا دیا ہے سب کچھ اس کا اپنا ہے اور یہ جو آئی ڈی تھی پہلے اس ہوئی تھی اس کے بعد ہوئی تھی سنگا پور کے اندر اب میں آپ لوگوں totally explain کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یار ہر کسی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے برا بات کسی کے اوپر بھی آتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا and literally یار میں اتنا demotivate ہو گئے تھا میں نے والا کہ یار میں آپ لوگوں کے لئے کیسے ویڈیوز بناوں گا ایک قسم سے یار اب بھی بھی میرا دل بالکل دکھا ہوا ہے but اس میں ایک special بات بھی ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو explain کروں گا تھوڑی دیر بعد جو کہ اس لئے میں تھوڑی سی ویڈیو بنا پا رہا ہوں اب اس میں کیا ہوا میں نے بوزہ کوششیں کی کہ میں نے رومیو گیمین کے پاس گیا ڈنکی بلیس بھائی کے پاس گیا ٹھیک ہے and specially thanks کرنا چاہتا ہوں ایک تیکی بھائی تھے جنہوں نے یار بہت ہی اچھا مجھے support دکھایا ان کی وجہ سے آج میری idb recover ہو چکی ہے جی ہاں گائز میری idb recover ہو چکی ہے but پہلے سن لو کہ ہوا کیا تھا تو یہ چار پانچ دن سیم یہی سین رہا ہے اور میں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ رہا اور اس میں جو سب سے زیادہ help کی ہے میری techie بھائی نے کی ہے ٹھیک ہے ان کا youtube بھی چینل ہے اور ان کا thank you so much کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میری help کی ہے رومیو گیمینگ نے ڈنکی بلیس نے king2opی وائٹی نے ٹھیک ہے ان سب کے نام اس لئے لے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے support کی ہے بہت زیادہ اس کے بعد زینی بھائی نے کی ہے اس کے بعد مجھے بہت زیادہ support جنرل کی ہے وہ ڈنکی بلیس نے بھی بہت زیادہ کی ہے پشتو وائٹی نے بھی کی ہے thank you so much سب کا یار ایک دم آپ لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہو بہت اچھا لگتا ہے میں آپ لوگوں کو ایک سبق بھی بتاتا ہوں کہ میں نے کچھ چیزیں ایسی بھی ستھی کی مطلب کہ میں اپنے friends کے پاس گیا تو انہوں نے بالکل بھی میری help نہیں کی وہ مجھے time ہی نہیں دیتے تھے جب کسی کے اوپر برا وقت آتا ہے تو بھائی اس کے کان شان سب کچھ بند ہو جاتے ہیں وہ بس یہی سوچتا ہے اس کو recover کرنا ہے recover کرنا ہے کیسے کروں اب پھر مجھے techie بھائی نے بولا کہ بھائی میرے پاس ایک بندہ ہے آپ اس کے پاس جاؤں وہ آپ کو recover کر سکتا ہے تو میں اس کے پاس گیا اس نے بولا میں recover کر دوں گا اس نے مجھے بولا کہ بھائی مجھے آپ کا جی میل password بھی چاہیے تو میں تھوڑا سا شوکٹ ہو گیا میرے اللہ میں جی میل نہیں دے سکتا بھائی جو بھی ہو جائے اس کے بعد techie بھائی نے بولا اگر مجھ پر بروسہ رکھتے ہو میں ان کے اوپر بہت زیادہ بروسہ رکھتا تھا تو بھائی دے دو ایسا کچھ سین نہیں ہونے والا تو پھر میں نے جی میل بھی دے دیا جی میل دینے کے بعد انہوں نے recover کیا دو دن لگے دو دن کے اندر میرا جو facebook تھا اکاؤنٹ وہ واپس آگیا جو کیا کچھ سین پر نظر آ رہا ہوگا you have unlocked to your facebook باقی ساری پینجز میں نے آپ کو بتایا کہ کمیلوٹی پر میں نے دو دن پہلے لگایا تھا اسٹرگرام پر بھی لگایا تھا کہ بھائی میری ڈی ہیٹ ہوگی ہے دعا کرنا تھا دو تین لوگ کو میں نے mention کیا تھا کسی نے بھائی میں بتاؤں تو کسی نے بھی مجھے مڑ کے message نہیں کیا تھا صرف اور صرف techie بھائی کے دوست نے مجھے یہ سارا recover کروا کے دیا ہے ان کا بہت زیادہ شکریہ اور یہ سین آپ لوگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھائی صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں دوں آپ لوگ کبھی بھی نہ pubg mobile کو نہ ایک چیز سے link نہ رکھو کبھی کچھ نہیں پتا کہ facebook کب اٹھ جائے کبھی کچھ نہیں پتا کہ tutor کب اٹھ جائے بھائی جب بھی رکھو نہ third link رکھو بار میں جائے بیش ہے آپ لوگ یہ سوچتے ہو کہ میرا یہ ہو جائے گا issue میرا یہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ لوگ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ کرو میں آپ کو promise کرتا ہوں کبھی آپ کی ڈی نہیں جائے گی کچھ لوگ ہی چلی بھی جاتی ہے تو بھائی وہ بہت جلد 90% کے ساتھ recover ہو سکتی ہے but میرا جو pubg mobile تھا وہ صرف link تھا facebook کے ساتھ جس کی وجہ سے میرا اگر facebook بھی گیا تو سمجھو pubg بھی گئی پھر میں نے دیکھا میری pubg mobile کو تو نہیں کوئی نقصان پچھا رہا وہ تو pubg mobile کو میں pubg mobile میں گیا وہاں پہ کچھ بھی ایسا سینی تھا تین چار دن سے وہ login ہی نہیں کر رہا تھا اور میں like اس idea سے تھوڑا سا پرشان ہو گیا اگر وہ login بھی کرتا تو اس سے میں contact کرنے کی کوشش کرتا وہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا یار مجھے literally وہ بندہ ایسا تھا صرف صرف facebook پہ وار کیا اس نے اور کسی چیز پہ بھی وار نہیں کیا thank you so much اس بندے کا بھی کہ بھائی میری pubg کو کچھ نقصان کچھ سیل چیل نہیں کیا ان کا بھی بہت شکریہ بس میرا یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا اگر آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے برا وقت کا بس آپ لوگ اپنی ID سکوئر رکھو کوشش کرو جتنا ہو سکے third link لگا کے رکھو اور باقی اب ویڈیوز ریگلر آنے والی ہیں کل رویل پاس کی گیو آوے بھی آنے والا ہے کل شاہر 2 ویڈیوز اپلوڈ کروں یا ایک ویڈیو تو لازمی ہوگی رویل پاس کی گیو آوے کے بارے میں کل یا پرسو ٹھیک ہے کل سے ریگلر ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اور جن جن بھائیو نے سپورٹ دکھایا اور جن جن لوگوں نے میرا ویڈ کیا ملتے ہیں شوڑ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ